اطور النجم یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توعام ہیں دونوں کا موضوع اس بات قیامت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے پہلی صورہ میں انذار عذاب اور سرداران قریش کے رویے پر تنقید اور دوسری صورہ میں خدا اور آخرت کے بارے میں ان کے جاہلانہ عقائد کی تردید کا پہلو نمائع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون دونوں صورتوں میں ہے دونوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہوتا ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تور گواہی دیتا ہے اور جھلی کے کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب بھی اسی طرح آباد گھر یہ تمہاری زمین گواہی دیتی ہے اور آسمان کی اونچی چھت اور لبرے سمندر بھی کہ تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اس دن جب آسمان کپ کپا کر لرزے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے سو اس دن بدبختی ہے جھٹلانے والوں کی جو اپنی سخن سازیوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں جس دن وہ دھکے دے دے کر دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے جائیں گے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جیسے تم جھٹلایا کرتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا جاؤ اس میں جا پڑھو پھر اسے برداشت کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یقصان ہے تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے پرہیزگار البتہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس سے لطف لے رہے ہوں گے اور اس سے بھی کہ ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان عامال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور آہو چشم گوریاں ہم نے ان سے بیاہ دی ہوں گی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے ان کی اس اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں ان کے لیے کوئی کمی نہ کریں گے اس لیے کہ ہر ایک اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے چلے جائیں گے وہ اس میں شراب کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ دوسروں پر گناہ کے تحمتیں اور چھپا کر رکھے ہوئے موٹیوں کے طرح خوبصورت لڑکے انہی کے لیے خاص ان کی خدمت میں دورتے پھر رہے ہوں گے وہ پیچھے کا حال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے سو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں دوزخ کی جھلسہ دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا ہے ہم اس سے پہلے اسی پروردگار کو پکارتے تھے اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑا باوفا ہے اس کی شفقت عبدی ہے لہٰذا یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر اور پرواہ نہ کرو اس لیے کہ اپنے پروردگار کے فضل سے تم نہ کاہن ہو نہ دیوانے کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم گردش روزگار کے منتظر ہیں ان سے کہہ دو اچھا انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلین ہیں یہی کچھ سجھاتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکشلو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ ماننا نہیں چاہتے سو اپنی بات میں سچے ہیں تو اسی شان کا کوئی کلام بنا لائیں ان سے پوچھو یہ آخرت کو نہیں مانتے تو کیا بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا آپ ہی اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے یہ کس برتے پر اکڑ رہے ہیں تیرے پروردگار کے خزانے کیا انہی کے پاس ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھتے اور آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں بھی عیش ہے اگر ایسا ہے تو ان میں سے جس نے سنا ہے وہ کوئی واضح دلیل پیش کرے یہ ذرہ اپنے عقائد کو دیکھیں کیا وہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے یہ کیوں نہیں سنتے کیا تم ان سے کوئی عجر مانگتے ہو کہ وہ اس دعوان کے بوچ تلے دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے سو یہ خود ہی لکھ لیتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جنہوں نے کفر کیا ہے یہ چال انہی پر الٹی پڑے گی کیا اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور الہ ہے جو انہیں بچا لے گا ہرگز نہیں اللہ پاک ہے ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ نہیں مانیں گے اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں اس لیے انہیں چھوڑو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس دن ان کے ہوش جاتے رہیں گے جس دن نہ ان کی کوئی چال ان کے کچھ کام آئے گی نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے اس لیے انہیں چھوڑو اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کرو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اس لیے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو اور ثابت قدمی کے لیے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو جس وقت تم نماز کے لیے اٹھتے ہو اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹتے ہیں موسیقی موسیقی